مفتی طارق مسعود فیمس سکولر میرا یہ معمول تھا بہت پرانا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں میرا معمول ہے کہ میں صحیح بخاری اپنے بستر کے ساتھ رکھ کے سوتا ہوں بعض لوگ صحیح بخاری اس لیے رکھتے ہیں تاکہ کھول کے لوگوں کو فرقہ واریت میں الڈھائیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھو اس میں تو یہ لکھا ہے معمولی پکے تو یہ رائے ہے اس میں تو یہ لکھا ہے فلانے کی تو یہ رائے ہے تو ایک نئی دکان کھولنے کے لیے تو وہ انہیں صحیح بخاری رکھی ہوئی ہے کہہ رہے ہیں میں نے یہ عظم کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی حدیث سامنے آئے گی تو کم از کم ایک مرتبہ اس پر عمل لازمی کروں گا تو کہتے ہیں میں نے جب صبح اٹھ کے حدیث کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے اسے چاہیے کہ رشتداری جوڑے اسے چاہیے کہ رشتداری جوڑے کہہ رہے ہیں میں نے کہا اب رشتداروں کے ساتھ کوئی اوکھا سلوک کرنا ہے نا یہی کہتے ہیں پنجابی میں اوکھا کوئی بڑا اچھا سلوک کرنا ہے ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں آج سب سے سلام دعا کر کے خیریت پوچھو اچھا سلوک ختم کیا خیال ہے میں نیت کرتا ہوں اچھا سلوک کرنے کی فون اٹھایا بڑے بھائی سے خیریت اچھا والیکم سلام چھوٹے بھائی سے خیریت بہن سے خیریت ابا امہ ٹھیک چلو آج ہم نے سب سے کیا کر لیا بولو بھائی یہ ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کہ کہتے ہیں کہ میرا ایک شاگر تھا ہاں کہتے ہیں میرے پاس یہ پرانی بات ہے نا تو میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے پچیس ہزار روپے وہ پچیس ہزار اس وقت ایک رقم تھی اور ان کے لیے تھی کیونکہ ان کے پاس تو پچیس بھی نہیں تھے نا جو غریب ہو اس کے لیے تو پچیس ہزار بہت ہے نا تو میرے پاس پڑے ہوئے تھے کتنے پچیس ہزار تو وہ میں نے اپنی کچی ضرورت سے رکھے ہوئے تھے کہہ رہے بلکل وہی ضرورت میرے بڑے بھائی کو بھی تھی کہہ رہے میں نے کہا اچھا سلوک کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے بڑے بھائی کی ضرورت پوری کر دو کہہ رہے وہ پچیس ہزار میں نے اٹھا کے ان کو حدیعہ دے دیئے گفت کے یہ آپ کو گفت ہے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ایکچولی ضرورت تو مجھے تھی مگر خون تو خون ہوتا ہے نا ہمارے آٹھا نے کسی کو دے گا اور ڈائلاؤگ ایسے مارے گا مگر اپنا خون تو کیا ہوتا ہے ایسا نہیں بس یہ جی حدیعہ حدیعہ دے دیئے ان کو اور اپنی ضرورت کو کیا کر دیا قربان کہہ رہے ہیں اگلے دن کیا ہوا کہ ایک آدمی آیا جو میرا ہی شاگر تھا اور خاندانی کنجوس مشہور تھا اس کے بارے میں یہ تھا کہ مالدار بہت ہے مگر آج تک اس نے کسی کو کبھی حدیعہ کوئی گفت اس کی جیب سے کسی کے لیے کبھی نہیں نکلا کہہ رہے ہیں وہ آیا اور اس نے بڑی لجاجت کے ساتھ بڑی آجزی کے ساتھ ڈھائی لاکھ روپے مجھے گفت دیئے جو بالکل توقع کے برخلا ڈھائی لاکھ روپے گفت دیئے کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ ڈھائی لاکھ ابھی میں نے پچیس ہزار دیئے کتنے آگئے ڈھائی لاکھ پچیس ہزار کا کتنا ہوتا ہے دس گناہ اللہ نے کہا نا ایک کے دس دوں گا اب یہ دوسری آزمائش تھی ہم ہوتے ہم کہتے ماشاءاللہ آگئے چلو جی اللہ کی نعمت کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو میرا کل کا عمل بہت زیادہ پسند تو بھائی بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کتنا پسند آیا پیسے آئے ہیں تو یہ سارے پیسے میں بہن بھائیوں میں بولو بھائی تو دوبارہ زیرو ہو گئے وہ ڈھائی لاکھ سب بہن بھائیوں کو برابر برابر نہیں بولو تو پھر رہنے دو کیا کر دیئے بانٹ دیئے فیملی پلاننگ والے اس فلسفے کو بولو بھائی وہ جو ذہن دے رہے ہیں نا آپ کو اس میں یہ کہ اپنے بچے پر خرش نہ کرو بہن بھائی تو دور کی بات ہے بھائی پیدا اس لیے نہیں کرنے دے رہے نا کہ خرش کرنا پڑ جائے گا صحابہ تو بیوہ عورتوں سے شادی کرتے تھے ان کے بچے لے کے پال لیا کرتے تھے اور یہ اپنے نہیں پیدا ہونے دے رہے کیسی گندی سوچ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی لا شوری طور پر انگریزوں نے یہی کیا اپنی اولاد پر خرش نہیں کیا پھر کتوں پر خرش کرتے ہیں وہ کتوں پر کر رہے ہیں خرش کیونکہ اتنی دورت لے کے کہاں جائیں گے اور بڑھاپے میں کتے ان سے ہیلو ہائے بولو نہیں کرتے بڑھاپے میں تو انسان کو اولاد چاہیے بیٹیاں چاہیے بہویں چاہیے داماد چاہیے خیر تو وہ انہوں نے سارے پیسے کیا کر دیئے پبلک میں ڈیوائٹ تو ابھی تک زندہ ہیں ماشاءاللہ ابھی تک زندہ ہیں گھاریں پی رہیں تو میں نے جو میرے پہلے شیخ تھے جو ان شیخ کے شیخ تھے ان کو اس سے بھی زیادہ سخی دیکھا ہم نے ان کو تو ایسا سخی دیکھا تھا کہ اللہ کی پناہ ہم تو کبھی کبھار حیران ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں وہ جتنی آمدن ان کی زمینوں کی آمدن تھی وہ بڑے مالدار تھے اتنے مالدار تھے کہ وہ تو بھئی ہٹو بچو ان کی جو زمینوں سے پیسہ آتا تھا ایسے گڑیاں رکھی ہوتی تھی اور اس میں سے اپنے گھر کا خرچہ نکالا جو بہت معمولی سا ہوتا تھا وہ نکال کے باقی سارا فی سبیل اللہ کیسے ہسی خوشی دنیا سے گئے ہیں بلکل آخری دم تک چہرہ کیاوت تھا ان کا یہ اتنا ہے میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ اتنی سخاوت کا مظاہرہ پلیز نہ کریں کیونکہ ابھی ایک بیان سنائے جب یہ بخار اترے گا آپ کو پھر جب جیب میں دیکھیں گے پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر میرے سے آ جائیں گے یار وہ سنائے کچھ زکاة وقات بھی ہوتی ہے آپ کے پاس تو ہر آدمی کو اس حساب سے توقع کرنا چاہیے کچھ جمع بھی کریں تاکہ کبھی ضرورت پڑے جائے تو مانگنا نہ پڑے تو لیکن یہ جو ذہن بنایا جا رہا ہے لا دین قوتیں یہ کنجوسی والا ذہن بنا رہی ہیں اور اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ اللہ سخی ہے نبی نے فرمایا اللہ سخی ہے سخاوت کو پسند کرتا ہے اور سخی آدمی اللہ کے بھی قریب جنت کے بھی قریب لوگوں کے بھی قریب اور نبی نے فرمایا جو کنجوس آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور اور جنت سے بھی دور جہنم کے قریب اور لوگوں سے بھی دور لوگ بھی دور بھاگتے ہیں پیسے نہ مانگ لئے لیمون نہ چوڑے کمبخت خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ